آج میں بات کرنے والا ہوں شرک کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتا منا چاہیے شرک کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے شرک کا مطلب ہے کسی کو شریک ٹھہرانا انگلیش پر اسے بولنے کے پارٹر بنانا جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ نساء آیات نمبر 48 یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہت آنبادہ آج کا شرک اتنا عام ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے جیسے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے نارمل لائف میں کتنی سای شرک کی ایسی چیزیں ہیں جو میں پتا ہی نہیں ہیں جیسا کہ گھروں میں متنما سٹیچو رکھنا یا پھر گاڑی کے اندھے جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی سٹیچو رکھ لینا یا کوئی اسے کلون ٹائپ کوئی چیز رکھ لینا یا کوئی کھیلونا ایسے یہ بھی شرک کی اقسام ہی ہے یہ بھی میں چاہیے کہ یہ چیزیں آوائیڈ کرنی چاہیے ایسی چیزیں جیسے کہ ہم گاڑی میں ہیں اور اکثر میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے کچھ لوگوں کے جیسے کہ ایک بکری کا جو فیس ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے یعنی کہ بلا ضرورت کوئی یعنی یہ یہ کچھر بھی نا یہ شرک کے ذمینے میں آتا ہے تو میں آپ کو یہ بولوں گا یہ چیزیں nا اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں اور لوگ جاتے ہیں مظہور اوپر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ ہی دے سکتے ہیں بابا جی یہ چیز بھی نا اللہ پاک کو یہ تو شرک پسند نہیں فرماتے ہیں یہ تو سب سے بڑا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا تو یہ چیز بھی اللہ پاک بلکل ناپسند فرماتے ہیں اس وقت میں آپ کو منع کروں گا کبروں پر جا کے کسی کے یہ بولنا کہ بابا جی آپ ہی دے سکتے ہیں تو وہ تو اللہ کے نیک بند ہے یہ نہیں پورا کہ جو اللہ کے نیک بند ہیں ان کی عزت احترام نہ کریں آپ کریں عزت احترام کریں ہم پر فرض بنتا ہے جب انہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا یا کسی سے نہیں مدد مانگی تو ہم ان کو کیوں پکار رہے ہیں جو اللہ کے نیک بند ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چیزیں بچنا چاہیے یہ شرکی ہے جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک پا فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیل اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے